بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب کے مصیبت بھی نہیں سلاموں سے لیتے آئیں جیسے سلام نہیں آتا لفظ حسین کے سب کو آتا ہے کہ جب حسین کا لفظ آئے بلند آواز سے حسین کہیے گا کہ حسین کی یقینی کے لئے آئے سب ملکے السلام علیہ وسلم سلام 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 علیہ وسلم موسیقی 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 بس یا آخری واسدہ زحمت تمام کروں گا وہاں کون شریفیاں فرمایا پہلی بی بی خدا کو میری پوٹھی زینب کا خواست دیا کرو خدا کبھی دوار رد نہیں کرتا دوسرا واسدہ کون سا فرمایا خدا کو میری ننی پوٹھی سکینہ ماں کا واسدہ دیا کرو کیا ہے ایسا سکینہ امام حسین فرماتے سکینہ میری وہ بیٹی ہے میری امہ زہرہ سے بڑی ملتی ہے شکل میں صغرہ ملتی مسجومیت میں سکینہ ملتی ہے بچ فرق اتنا بچ بی بی کی عمر جان برزت سیدہ اٹھارہ برزتی ہے اب مسئیبتیں کون سی ملتی ہیں فرمایا سیدہ بی بابا کے بعد رو رو کے جلے گئے سکینہ بی بابا کے بعد رو رو کے سنان شاہ میں جلے گئے ایرام میں جب جناب سکینہ کو جناب سیدہ سے ملایا جاتا ہے کچھ اس طرح بی بی کے مسائب پڑھے جاتے ہیں چند فارسی کے شہر پڑھوں گا ترجمہ کروں گا فرمایا جب خافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا یہ لننی سی بچی نہ پانی کا سوال کر دیا نہ پانے کا سوال کر دیا ایک ہی سوال ہے مجھے میرا بابا دے مجھے بابا کے قطی ہوئی گردن لیکن کوئی دال بچی کو بابا کا سر بھی نہ دیتا تھا یہاں سکینہ بڑے اسرت سے بابا کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی کیا کہتی تھی نظر کون اے مہرے شتو میدار اے میرے دل کے چین میرے بابا اے سکینہ کی محبت میرے بابا نظر کون بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں ذرا آنکھوں کو کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو سکینہ بابا کیا دیکھے تا نظر کون جمن تنہا گود کے موس پیدام اے بابا ذرا اپنی آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو اے بابا جس طرح دادی کے پال جوانی میں سفید ہو گئے تھے اے بابا میرے بال پچپنے میں سفید ہو گئے ہائے 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 کھو جوانی ہے اے آرزو یا سکینہ کہ من تنہا گود کے موس پیدام بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو اب جملے بڑھ سخت یہی جملہ مولا کے ظہور کی دعا کے لیے کافی ہے ندر کون کے من تنہا گود کے قد سمیدے بابا ذرا آنکھوں کو کھولو ذرا میری کمر کو دیکھو اے جس طرح دادی کی کمار جوانی میں جھگ گل تھی اے شن نے اتنے تاد یاد مارے اے بابا میری کمر پچھ پنے میں اے جھگ گری بھر ذرا پڑی سکینہ کو دیکھو اے خدا تجھے دو علیوں کا واسطہ ایک وہ علی جو مدینہ کی اندھیری رات میں رو رہا تھا جب زخموں کو دیکھا دوسرا علی جو زندہ رشاہ میں نمیمہ جی کو غصر دیا جا رہا تھا صد سالہ نے کہا سجاد یہ کال نشاہ کرسے آئی خدا تجھے اس نمی قیدی بی بی کا واسطہ ہمارے مولا راقا اے با میں جمانہ کا جہول فرما تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے خدا یا جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان سب کی مشکلات کو برو فرما جو غرض دار ہیں اس کے مسائل ہیں بحق امام ذہن اللہ بنی بحق جناب سیدہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ایک ماں نے فون کیا کہ یہ آٹھ سال سے میرا بچہ گھر نہیں آیا ایسے کئی جوان لا پتا ہیں خدا یا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ان جوانوں کو اپنے گھر تک پلتائیں ان ماؤں کی بہتوں کو خشیوں سے بھر اللہ لگارہ جس جس نے مجھے کما سے دعا کا اس کی دعا کو قبول فرما اللہ اللہ ہمارے برزخ اور قبر کے سفر کو آسان فرما ہم سب کو زیارت با مارے فضلوں میں زمانہ نصیب فرما بردگار افبانیان مجلس کے جتنی مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما ان کی پریشانیوں کو ضرور فرما جس جس مومن نے تعاون کیا خدا اس کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ حق محمد و آل محمد جتنے مجاہدین اسلام، شام، یمن، عراب، کشمی، جہاں بھی مشغول ہیں دعاوں کی قبولیت کے لئے باوازِ بلند صلوات پڑے محمد و آل محمد